اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہد ان محمدًا عبده و رسوله اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر فإن الزکرہ تنفع المؤمنین حضرت اقدس محمد مصطفى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کی اصلاح کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا تاسدیوں سے بگڑے ہوں کو عالی اخلاق سکھ لائے جائیں اور خالق اور مخلوق میں جو دوری پیدا ہو چکی ہے اس کو دور کیا جائے آپ نے سکھلایا کہ اپنے رب کا اپنے خالق اور مالک کا پیار کیسے حاصل کرنا ہے اور اس کی مخلوق کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ ذکر فَإِنَّذْ ذِكْرَا تَنْفَعُ الْمُومِنِينَ تُو نصیحت کرتا چلا جا یقیناً نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے آپ نے جس ہمدردی اور محبت اور دل سوزی اور محنت سے مسلسل نصیحت کا یہ فرض دا کیا اس کا قرآن کریم میں یوں ذکر ہے لَا أَلَّكَ بَاقِيُنْ نَفْسَكَا أَلَّا يَكُونُ مُومِنِينَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تُو اس غم سے اپنے تئیں ہلاک کر دے گا کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسائے سے براہ راست فیض پانے والے خوش نصیب صحابہ کے واقعات ہمارے پیارے امام حضرت خلیفہ المسیح الخامس ایدو اللہ تعالیٰ بن صلی اللہ عزیز اکثر اپنے خودباد و تقاریر میں بیان کرتے ہیں ایک موقع پر فرمایا آپ کی نصیحت کا انداز بھی عجیب تھا آپ کو اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حکم تھا کہ نرمی اور پیار سے اپنے ماننے والوں سے سلوک کرنا ہے اس لیے آپ نے اپنوں یعنی اپنے قریبی عزیزوں بچوں سے بھی سمجھانے کے لیے نرمی اور محبت اور شفقت کے سلوک فرمائے اور امت کے دوسرے افراد سے بھی اپنے صحابہ سے بھی اور ہمیشہ اس حکم کو مد نظر رکھا کہ تیرا کام نصیحت کرنا ہے آرام سے نصیحت کرتا چلا جا اور ایک آلہ مولم کا یہی نمونہ ہونا چاہیے آپ نے ہمارے سامنے یہ نمونہ قائم کیا کہ اگر اصلاح معاشرہ کے لیے آلہ مایار قائم کرنے ہیں تو اپنے گھر سے اصلاح شروع کرو اس کا اثر بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے بچاؤ ان راستوں پر چلو اور ان کو چلاؤ جو اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف لے جانے والے راستے ہیں جو اعلیٰ اخلاق حاصل کرنے والے راستے ہیں چنانچہ چھوٹی سے چھوٹی بات کی طرف بھی آپ اپنے گھروانوں کو توجہ دلاتے اور ان کی تربیت فرماتے تھے لیکن انتہائی صبر سے حوصلہ سے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھے ماہ تک فجر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازہ کے پاس سے یہ فرما کر گزرتے رہے کہ اے اہلِ بیت نماز کا وقت ہو گیا ہے اور پھر یہ آیت تلاوت فرمایا کرتے تھے کہ اِنَّا مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَانْكُمُ رِسَّ آَحَلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِرَكُمْ تَثِیرًا کہ اے اہلِ بیت اللہ تم سے ہر قسم کی گندگی دور کرنا چاہتا ہے اور تم کو اچھی طرح پاک کرنا چاہتا ہے ایک اور حدیث میں اسی طرح نصیحت کرنے کا ذکراتا ہے اور اس سے آپ کے نصیحت کے رنگ اور وصف کا پتا لگتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ہمارے گھر تشریف لائے اور مجھے اور فاطمہ کو تحجد کے لیے بیدار کیا پھر آپ اپنے گھر تشریف لے گئے اور کچھ دیر نوافل ادا کیے اس دوران ہمارے اٹھنے کی کوئی آہٹ وغیرہ محسوس نہ کی تو دوبارہ تشریف لائے اور ہمیں جگایا اور فرمایا اٹھو اور نماز پڑھو حضرت علی کہتے ہیں میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور کہا خدا کی قسم جو نماز ہمارے لیے مقدر ہے ہم وہی پڑھ سکتے ہیں ہماری جانے اللہ کے قبضہ میں ہیں وہ جب چاہے ہمیں اٹھا دے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے آپ نے تاجب سے اپنی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے میرا ہی فکرہ دھرایا ہم کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے سوائے اس کے جو ہمارے لیے مقدر ہے پھر یہ آیت تلاوت کی وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْسَرَ شَيْنْ جَدَلَا کہ انسان اکثر باتوں میں بحث کرنے والا ہے تو آپ ڈانڈ بھی سکتے تھے سزنش بھی کر سکتے تھے لیکن بڑے آرام سے نصیحت فرمائی یہ بھی بچوں کو سمجھا دیا کہ یہ تو میں سمجھاتا رہوں گا بتاتا رہوں گا بلاتا رہوں گا میرا کام نصیحت کرنا ہے اور یہ جو تم نے بات کی ہے یہ غلط ہے انسان کی بہت بحث کرنے کی عادت اچھی نہیں بحث کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے آپ نے اپنے گھر میں بیویوں اور بیٹیوں اور گھر میں کسر سے آنے جانے والے بچوں اور نوجوانوں جیسے حضرت علی حضرت زید حضرت حسن حضرت حسین حضرت عسامہ حضرت انس حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عباس عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ کی نہید شفقت اور محبت اور دعاوں سے ایسی تربیت کی کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے روشنی کے منار بن گئے لیکن اس ساری تعلیم و تربیت کے دوران آپ نے نہ کبھی کسی پر ہاتھ اٹھایا نہ کبھی غصہ میں گھر میں کسی کو ڈانٹا خاص طور پر بیویوں کے احترام کا اور تعلیم و تربیت کا ایسا محول پیدا کیا کہ چند سال میں ہی عرب کے معاشرہ میں عورت کو وہ عزت حاصل ہو گئی کہ آپ کے بعض عالی شان صحابہ بعض الجے ہوئے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کی بیویوں سے رائلیا کرتے تھے آپ کے حسنِ خل اور اخلاقِ کریمانہ کا نتیجہ تھا کہ آپ کی بیویوں نے آپ کے گھر کی سادہ اور غریبانہ زندگی کے مقابل پر دنیا کی زیب و زینت اور مال و مطا کی ہر طرح کی پیشکش کو ٹھپرا دیا اس لیے کہ آپ کا گھر آپ کے اس کال کی عملی تصویر تھا خیروکم خیروکم لے اہلہی وانا خیروکم لے اہلی یعنی کوئی خاک کتنے ہی بڑے عہدے پر کیوں نہ پہن جائے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و ایال کے لیے اچھا ہے اور گھار والوں سے بہترین سلوک میں میرا طرز عمل تم میں سے سب سے بہترین ہے حضرت اقتص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز زندگی اور طرز عمل اور طرز گفتگو میں وہ بات تھی کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تُو سب سے عظیم اخلاق پر قائم ہے آپ کے آلہ ترین اخلاق اور گریہ اوزاری سے کی جانے والی دعاؤں اور گہری اور ہمدردانہ مسلسل نصیحت کا نتیجہ تھا کہ دلوں میں اور گھروں میں اور اسلامی معاشرہ کے عام محول میں پاک تبدیلیاں پیدا ہوتی چلی جاتی آپ کے حسن خلق میں ایسی دلکشی تھی ایسا نور تھا جو دلوں کو مسخر کرتا صحابہ رزوان اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نہائیت ہمدرد نرم مزاج اور حلی متعبا تھے ہر مسلمان سے مہربانی سے پیش آتے آپ فرمایا کرتے تھے کہ نرمی کا اختیار کرنا معاملات کو خوبصورت بنا دیتا ہے اور جس سے نرمی نکال لی جائے وہ معاملہ بدصورت ہو جاتا ہے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک جنگ کے موقع پر بھیڑ کی وجہ سے میرا پاؤں آپ کے پاؤں پر جا پڑا میرے سخت جوتے کی وجہ سے آپ کو شدید تکلیف ہوئی آپ نے اپنی چھڑی سے یہ کہتے ہوئے میرا پاؤں پرے ہٹایا کہ بسم اللہ تم نے میرا پاؤں زخمی کر دیا ہے جس سے مجھے بہت مدامت ہوئی ساری رات بہت پریشان رہا اگلے دن کسی نے مجھے نام لے کر پکارا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں میں شدید گبرہت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ شاید اب سزا ملے گی لیکن آپ نے کمال شفکت سے فرمایا کل میں نے اپنی چھڑی سے تمہارے پاؤں کو ہٹایا تھا مجھے اس کا بہت افسوس ہے یہ اسی بکریوں کا تحفہ ہے لے لو اور یہ بات دل سے نکال دو آپ کے حسن خل کی شہرہ سن کر دور دور سے لوگ خاص طور پر نوجوانوں کے گروہ کے گروہ مختلف علاقوں سے آ کر کئی کئی دن مدینہ میں قیام کرتے اور آپ کے ساتھ نمازیں ادا کرتے اور قرآن کریم اور علم و حکمت سیکھتے وہ سب یہی بیان کرتے ہیں کہ آپ نہیت حلی متبا اور نرم دل اور شفکت سے تربیت کرتے تھے آپ کی باتوں میں ایسی تاثیر تھی کہ صحابہ آپ کی بات آپ کی محبت اور عضا مندی اور دعا حاصل کرنے کے لیے دیوانوار آپ کی ہر بات پر عمل کرنے کے لیے بیتاب رہتے اور نمازیں ادا کرنے اور روزے رکھنے اور صدق و خیرات کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلے کرنے لگتے بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہیں یہ بھی سمجھانا پڑتا کہ میں نہ روی اختیار کرو تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی اور اہل وعیال کا بھی تم پر حق ہے آپ کے صحابہ ہر روز اس جستجو میں رہتے کہ آپ رات کے اندھیروں میں اٹھ اٹھ کر اپنے رب سے کیسے راز و نیاز کیا کرتے ہیں چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رشتداری کی وجہ سے بعض اوقات آپ کے گھر آ کر اس لیے سو جاتے کہ دیکھیں کہ آپ رات کو کس طرح بیدار ہو کر نمازِ تحجد ادا کرتے ہیں خصوصاً آپ کا صبح کے وقت تلاوتِ قرآنِ کریم کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی دلکش سنت تھی کہ صحابہ کو یہ ادائیں بہت ہی پیاری لگتیں اور اس پر بعض نے یہ اشعار بھی کہے وَفِنَا رَسُولُ اللَّهِ يَطْلُ كِتَابَهُ اِذَنْ شَكَّ مَعْرُوفٌ مِّنَ الْفَجْرِ سَاتْلُ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا وہ رسول ہے جو کہ ایسے وقت میں اٹھ کر قرآنِ کریم پڑتا ہے اور اس کی تلاوت کرتا ہے جب صبح کو پاوپ ہورتی ہے اَرَانَ الْحُدَى بَعْدَلْ أَمَا فَقُلُوا بُنَا بَهِ مُوْكِنَا تُنْ أَنَّا مَا كَالَا وَاكِوُ اس نے ہم کو اندھے پن کے بعد سیدھا راستہ دکھا دیا اسی کی برکت ہے کہ ہمارے دل اس یقین سے پر ہیں کہ جو بھی وہ بات کہتا ہے وہ لازمان پورا ہو کر رہنے والی ہے وہ اس طرح رات بسر کرتا ہے وہ اس طرح رات بسر کرتا ہے کہ اس کا پہلو رات پہ اکثر عصا اپنے بستر سے جدا ہوتا ہے جبکہ مشرکوں پر ان کے بستر بہت بھاری ہو رہے ہوتے ہیں رات کی تنہائیوں میں دیر تک اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے دعائیں کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوہ حسنہ کا ایسا حصہ ہے جو ابتدا سے آپ کی زندگی کا لازم جزت تھا اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کو یہ حکم تھا کہ انہ ناشیت اللیلے ہیا اشد وطع و اقوہ موکیلہ یعنی اندھیری راتوں کی دعائیں نفسانی جذبات کو قابو میں رکھنے میں مدد دیتی ہیں اور اس سے نصیحت اور باتوں میں اثر پیدا ہوتا ہے آپ جو اپنی بیویوں اور بچوں اور صحابہ کے عالی اخلاق دیکھنا چاہتے تھے اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت خلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن رسول عزیز نے ایک موقع پر فرمایا حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارہ میں چھوٹے قد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مذاہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو صفیہ کے بارے میں یہ باتیں ہی کافی ہیں ان کے چھوٹے قد پر تنز کیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ اگر یہ سمندر میں ملا دیا جائے تو اس کو بھی مقدر کر دے تو آپ نے بڑے آرام سے ان کو یہ سمجھایا کہ میرے سے قریبی تعلق رکھنے والوں کے مایار اخلاق بہت اونچے ہونے چاہیے اس چھوٹی سی مذاق میں کی گئی بات کو گو اس میں تنز بھی شامل تھا عام طور پر معمولی سمجھا جاتا ہے لیکن آپ نے اس کا بھی نوٹس لیا کیونکہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جب اس کو پہنچتی ہے تو اس کے لیے تو وہ بہت بڑی بات بن جاتی ہے تو آپ نے تنز سے کراہت کا اظہار بھی فرما دیا بات کرنے والے کو بڑے اچھے انداز میں اس طرف تو عجوبی دلا دی کہ جس کو تم مذاق سمجھ رہی ہو یہ اتنی بڑی بات ہے جس سے معاشدے میں فساد پیدا ہو جاتے ہیں اور میرے قریبیوں کے اخلاق کے میار اتنے اونچے ہونے چاہیے کہ کبھی ذرا سی بھی ایسی بات نہ ہو جس سے کسی بھی قسم کا جھگڑا پیدا ہو اور مثال دے کر یہ فرمایا کہ یہ بظاہر چھوٹی باتیں ہیں جو اپنے اندر اتنا گند لیے ہوئے ہیں کہ سمندر کا پانی جس کی انتہا نہیں ہوتی اس میں بھی اگر اس گند کو ڈالا جائے تو اس کو بھی یہ خراب کر دے تو یہ ہیں اعلیٰ اخلاق اور کس خوبصورت طریقے سے آپ نے سمجھایا نیز حضور نے فرمایا کہ ایک اعلیٰ خلق سچ بولنا اور سچ کا قیام ہے اور جھوٹ سے نفرت ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قیام کے لیے بھی یہ انتہائی ضروری چیز ہے اللہ تعالیٰ نے شرک اور جھوٹ سے اجتناب کا ایک ہی جگہ ذکر فرمایا ہے اس لیے آپ بچوں کو بھی پہلا سبق یہی دیا کرتے تھے کہ سچ بولو اور ماں اور باپوں کو بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ان کو سچ سکھاؤ اس طرح پر ہر نئے مسلمان ہونے والے کے لیے بھی یہی سبق ہوتا تھا کہ سچائی کو اختیار کرو ہمیشہ سچ بولو اب سچ کو قائم کرنے کے لیے اور بچوں میں اس کو راسق کرنے کے لیے کتنا اس کا خیال رکھا کرتے تھے اس بات کا ایک روایت سے پتا لگتا ہے عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہمارے گھر تشریف لائے میں اس وقت کم سن بچہ تھا میں کھیلنے کے لیے جانے لگا تو میری امی نے کہا عبداللہ ادھر آؤ میں تمہیں چیز دوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے کچھ دینا چاہتی ہو میری امی نے جواب دیا ہاں میں خجور دوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا واقعی ارادہ نہ ہوتا اور صرف بچے کو بلانے کے لیے ایسا کہا ہوتا تو تمہیں جھوٹ بولنے کا گناہ ہوتا اس چھوٹی سی عمر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیت بچے کے ذہن پر نقش ہو گئی اب جس بچے کی اٹھان ایسے محول میں اور ان نصیحتوں کے ساتھ ہوئی ہو وہ کبھی زندگی بھر جھوٹ بول سکتا ہے اور ایسے ہی تربیتی آفتہ بچے ہوتے ہیں جو پھر دنیا کو سچائی دکھانے والے بن جاتے ہیں پھر آپ بڑے حوصلے سے برداشت کیا کرتے تھے اور اگر کوئی انتہائی ناپسنددہ شخص بھی آپ کے پاس آ جاتا اس سے بھی آپ کبھی بد اخلاقی سے پیش نہیں آئے اگر کوئی غلط حرکت کر جاتا تھا تو اس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے برداشت کر لیا کرتے تھے بعض دفعہ بعض بدو گاؤں کے لوگ آیا کرتے تھے جو بعض حرکتیں کر جاتے اور صحابہ کو اس پر بڑا غصہ چڑھا کرتا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت اچھے طریقے سے سمجھا دیتے تھے لیکن کبھی غصہ نہیں کیا ایک روایت میں ذکر آتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مسجد میں ایک عرابی آیا اور وہیں پشاب کرنے بیٹھ گیا لوگ اس کی طرف لپکے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو منع کرتے ہوئے فرمایا اس کو چھوڑ دو اور جہاں اس نے پشاب کیا ہے وہاں پانی کا ڈول بہا دو تم لوگوں کی آسانی کے لیے پیدا کیے گئے ہو نہ کہ تنگی کے لیے ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ بعد میں وہ بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاقِ قریمانہ کا ہمیشہ تذکرہ کیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے معواب قربان ہوں آپ نے کس طرح محبت سے مجھے سمجھایا مجھے کوئی گالی نہیں دی سرزنش نہیں کی مارا پیٹا نہیں بلکہ آرام سے سمجھا دیا تو دیکھیں ایک انپڑ کو پیار سے سمجھانے سے ہی اس کی قائع پلٹ گئی حضور نے فرمایا پھر پڑوسی ہیں پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا اتنا بڑا خلق ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ہمیشہ ہی مجھے پڑوسی سے اس نے سلوک کی تاقید کی ہے یہاں تک کہ مجھے خیال پیدا ہوا کہ وہ اسے وارث ہی نہ بنا دے اتنی اہمیت ہے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کی پھر حکام کی اطاعت ہے اس بارہ میں آپ نے ہمیشہ ہی تاقید فرمائی اور فرمایا کہ حکام کی اطاعت کرنا تمہارا فرض ہے اور آلہ اخلاق کا یہ تقاضہ ہے اور اچھا شہری ہونے کا یہ تقاضہ ہے کہ اپنے افسر کی اطاعت کرو کوئی حبشی غلام بھی تمہارا امیر مقرر ہو جائے تمہارا افسر مقرر ہو جائے تو اس کی اطاعت کرو اور پھر جس ملک میں رہ رہے ہو جس کے شہری ہو اس سے محبت کرنے کے بارے میں فرمایا کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے اس لیے جہاں یہ اخلاق تقاضہ کرتے ہیں کہ اپنے افسروں کی اطاعت کرو اور اپنے وطن سے محبت کرو وہاں یاد رکھو یہ چیزیں ایمان کا حصہ بھی ہیں اس لیے ایک مسلمان کو جس ملک میں بھی وہ رہ رہا ہے ملکی قانون کی پابندی کرتے ہوئے امن اور سکون سے رہنا چاہیے پھر افسروں کو بتایا کہ تمہارے آلہ اخلاق کیا ہیں اس وقت تمہارے آلہ اخلاق قائم ہوں گے جب تم اپنے آپ کو قوم کا خادم سمجھو گے اور قوم کی خدمت کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروے کار لاؤ گے اپنے ذاتی خوائد حاصل کرنے کی بجائے لوگوں کی خدمت کی طرف توجود ہوگے تو تب ہی تم اچھے افسر اور اچھے لیڈر کہلا سکتے ہو آپ نے بین الاقوامی امن کے قیام کے لیے بھی نسائے فرمائیں فرمایا کہ جب تمہارے پاس کسی بھی قوم کا کوئی معزز شخص آئے تو اس کی تعظیم کرو آپ کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ آپ کسی بھی قوم کے ایلچی کو کسی طرح کی بھی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے بلکہ آپ نے اپنے آخری دنوں میں بطور وسیعت یہ تعقید فرمائی کہ جب تمہارے پاس کسی بھی قوم کے نمائندے آئیں تو ان کو تحایف دیا کرو ان کو تحایف دیا کرنا جیسا کہ میں دیا کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہذیب و تمدم سے کوسندور چہالت پر فخر کرنے والی قوم میں اصلاح کا کام کیا جہاں نہ کوئی سکول تھا نہ مدرسہ آپ نے گھر میں اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے گفتو کرنے اور حصول علم کے عذاب سے لے کر ملکوں اور قوموں اور دنیا پر حکمرانی کے سب عذاب نہیت شفقت اور محبت سے سکھائے مکہ مدینہ کی چھوٹی چھوٹی بظاہر سادہ اور پسے ماندہ بستیوں میں آپ سے تربیت پانے والوں نے اپنے وقت میں ایران اور روم اور مصر اور شام اور دجلہ و فرات کے گرد بسنے والے جاہلانہ اور ظالمانہ معاشروں کو بدل کر ان میں علم و عرفان کے ایسے چشمیں جاری کیے جو پھر صدیوں تک کل لوئے انسان کو صراط مستقیم دکھانے کا کام کرتے رہے آپ کے شگردوں نے مشرق و مغرب کی علمی و عدوی اور مذہبی دنیا کی کائع پلٹ دی بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بالکل سچ اور درست ہے کہ آج بھی دنیا کے پاس انسانی رشتوں کے تقدس کو بحال کرنے اور معاشرے کے مختلف طبقات میں محبت و پیار پیدا کرنے کے لیے آپ کی تعلیم اور آپ کے عصوہ کے علاوہ کوئی لائے حمل ہی موجود نہیں نہ یورپ کا فلسفہ ٹوٹتے ہوئے گھرانوں اور خاندانوں کو جوڑ سکتا ہے نہ مشرقی رسوم اور واج گھروں میں امن قائم کر سکتے ہیں نہ دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹیوں کے پاس وہ نساب ہے جو آئندہ نسلوں کو ماں باپ اور بہن بائیوں کو آپس میں محبت و پیار کے ہنر سکھا سکے آپ کی نسائے معاشرے میں سائنس کے قوانین کی طرح عمل کرتی ہوئی نظر آتی ہیں جیسے آپ نے فرمایا جنت ماں کے قدموں تولے ہیں آپ نے فرمایا جنت ماں کے قدموں تولے ہیں اور باپ جنت کا دروازہ ہے ماں باپ اگر بچوں کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر گریہ اوزاری سے دعائیں کرتے چلے جائیں تو ان کی دعائیں بچوں کی زندگیوں میں عدیم و شان انقلاب لے آتی ہیں یہی وہ سب سے قیمتی اور محفوظ خزانہ ہے جو دعائوں کی شکل میں ماں باپ آسمان پر جمع کرتے چلے جاتے ہیں جو پھر اپنے اپنے وقت پر اولاد کے کام آتا چلا جاتا ہے پھر آپ نے یہ بھی فرمایا یعنی بچوں سے عزت سے پیش آؤ اور ان کی تربیت کرتے ہوئے ان کے عزت نفس کا خیال رکھو اب بچوں کی تربیت میں اگر عزت نفس کا خیال نہ رکھا جائے تو اچھی سے اچھی بات اچھی سے اچھی نصیحت بھی ان کو ہلاکت کے گڑے میں دھکیلنے والی بن جاتی ہے اور وہ تربیت کرنے والوں سے باگنے لگتے ہیں پھر آپ نے فرمایا سلام کو رواج دو بھوکوں کو کھانا کھلاو اور معاشرے سے بھوک کو جو کئی طرح کے جرائم کی جڑھ ہے مٹاؤ رشتہ داروں سے اس نے سلوک کرو فرمایا وَسَلُّوا بِاللَّيْلِ وَنَّاسُ وَنِعَامٌ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَامِ راتوں کے ایسے وقت میں اٹھ کر نماز ادا کرو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں تو تم بڑے آرام سے جنت میں داخل ہو جاؤگے یہ ایسی نسائے ہیں کہ ہر گھر کو ہر شہر کو امن کا گہوارہ بنا سکتی ہیں آپ کی مظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں جو بچپن سے ہی اگر محبت اور پیار سے بار بار کانوں میں پڑتی نہیں تو وہ سکون جس کی تلاش میں بچے بوڑے جوان مر دوڑتے گھروں سے باہر سڑکوں اور گلیوں اور کلبوں میں مارے مارے پھرتے ہیں وہ سکون ان کو گھروں میں ہی مجسر آ جائے آپ نے اپنی امت کو یہ بات بھی راسخ کروائی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات شدید ناپسند ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں آپ جن نیک کاموں کی نصیحت کرتے تھے ان پر خود نہایت خوبصورتی کے ساتھ عمل کرتے جس طرح عبادت اور دعاوں میں آپ کا قدم سب سے آگئے تھا اسی طرح خدمت خلق کے دوسرے کاموں میں بھی آپ سب سے آگے ہوتے مدینہ میں کوئی خطرہ محسوس ہوا تو سب سے پہلے گھوڑے پر سوار ہو کر اکیلے ہی حفاظت کے اقتماد کے لیے نکل کھڑے ہوتے مسجد نبوی کی تعمیر اور جنگ احضاب کے موقع پر خندق کی خدائی میں آپ سب لوگوں کے ساتھ مل کر اس طرح وقار عمل کرتے رہے کہ آپ کا جسم مبارک بھی گرد و غبار سے اٹھ جاتا گو عام حالات میں آپ کا یہ ارشاد تھا کہ ان نظافتو من الامانے کہ صفائی بھی ایمان کا حصہ ہے اور اس کا اور اس قدر احتمام تھا کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے پسینہ سے بھی خوشبو آتی اور آپ کوئی ایسی چیز نہیں کھاتے تھے جس سے موں سے بو آئے کبھی صحابہ کے ساتھ نہید بے تقلفی کے ساتھ تشریف فرما ہوتے اور سوالات پوچھ کر بعض ذہنشین کرواتے ایک دفعہ پوچھا بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال بلکل مومن جیسی ہے جس کا پھل بھی مفید جسی گھٹلی بھی مفید جس کے پتے بھی مفید جس کا تنہ بھی مفید گویا اس کی ہر چیز فائدہ مند ہے پھر خود ہی بتایا وہ خجور ہے گویا ایک مومن مسلمان کو نوئے انسان کے لیے ایسا ہی مفید وجود ہونا چاہیے بعض اوقات مثالیں دے دے کر نیکی کے راستے ذہنشین کرواتے فرمایا اچھے دوست کی مثال خوشبو بیچنے والے کسی ہے اس کے پاس جاؤ تو خوشبو خرید لوگے ورنہ خوشبو تو مفت میں آئے گی اور برا دوست آگ کی بھٹی دھونکنے والے کی طرح ہے اس کے پاس جاؤ گے تو کپڑے جلیں گے ورنہ اس کی بدبو سے طبیعت خراب ہوگی اسی طرح اسی طرح فرمایا پانچ نمازوں کی مثال اس نہز کی ہے جو کسی کے گھر کے آگے بہتی ہو اور وہ اس میں پانچ وقت نہ آئے کیا ایسے شخص کے جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے گی گویا باوضو ہو کر پنج وقتہ نماز احتمام سے ادا کرنے سے ہر طرح کی ظاہری و باطنی گندگیوں سے انسان پاک و صاف ہو جاتا ہے پانچ نمازوں کی تو ساری عمر بہت یاد دہا نہیں کروائی اپنے کول سے بھی اور عمل سے بھی حتیٰ کہ آخری ایام میں جبکہ چلنا مشکل تھا دو صحابہ کے کندوں پر ہاتھ رکھے ہوئے پاؤں زمین پر گسٹے جاتے ہیں مگر نماز باجمات کے لیے مسجد میں جاتے ہیں یہ بھی نماز باجمات کے قیام کے لیے نصیحت کا انداز تھا اور وہ جو آپ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن تو اے نیفیس صلاتے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اللہ تعالیٰ نے بھی اس پاکیزہ جذبے کا کیسا عجر دیا زندگی کے آخری لمحات میں جبکہ نماز کے لیے نکلنا بالکل ہی ناممکن ہو گیا تو گھر کا پردہ اٹھا کر مسجد کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانسار صحابہ نماز میں مصروف تھے آپ کے جانسار صحابہ نماز میں مصروف تھے خدا نے آپ کی آنکھیں کیسی ٹھنڈی کی میرے دوستو جماعت احمدیہ کا خمیر بھی اسی پاک مٹی سے گوندا گیا ہے حضرت مسیح مہود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء جس محبت سے حضرت اکدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ سیرت کی بار بار یاد دہانی کرواتے چلے جاتے ہیں اسی کی برکت ہے کہ آج ہر احمدی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہو تو اس کی اولاد پنج وقتہ نماز کی پابند ہو ماں باپ میں سے ہر ایک کی تمنائیں اپنی آئندہ نسلوں کے لیے خدا سے یہ دعائیں مانگتی ہیں یہ ہو میں دیکھ لوں تقویٰ سبی کا جب آئے وقت میری واپسی کا یہ کیسے ممکن ہے اس کا طریق بھی حضرت اقتص مسیح معود علیہ السلام نے اپنے بے شمار تجربات کی روشنی میں یوں بیان کیا ہے فرماتے ہیں ہم جب انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں تو تمام سلسلہ نبوت میں سے آلہ درجہ کا جوامرد نبی اور زندہ نبی اور خدا کا آلہ درجہ کا پیارا نبی صرف ایک مرد کو جانتے ہیں یعنی وہی نبیوں کا سردار رسولوں کا فخر تمام مرسلوں کا سرداج جس کا نام محمد مصطفیٰ و احمد مجتبا صل اللہ علیہ وسلم ہے جس کے زیرے سایہ دس دن چلنے سے جس کے زیرے سایہ دس دن چلنے سے وہ روشنی ملتی ہے جو پہلے اس سے ہزار برس تک نہیں مل سکتی تھی نیز فرماتے ہیں اگر خواہی نجات از مستی نفس بیادر زیل مستان محمد صل اللہ علیہ وسلم یعنی اگر نفسانی حجابوں سے نجات چاہتے ہو اگر نفس کے جوشوں سے اگر نفس کے جوشوں سے جو کئی طرح کے غم علم اور مصیبتوں کا باعث بنتے ہیں امن میں آنا چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم کے اس شاک میں شامل ہو جاؤ اور اصلاح نفس اور تربیت اولاد کے لیے محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی عصوہ کو اپناو اور اپنے گھروں کو گریہ اداری سے کی جانے والی دعاوں اور قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے اور سننے سنانے سے پر کر دو اور آپ صل اللہ علیہ وسلم کی پر حکمت باتوں اور نسائے کو محبت اور شفقت سے سوتے جاگتے درود اور سلام پڑھ پڑھ کر بچوں کے کانوں اور دلوں میں ڈالتے رہو جس سے نصیت میں جان پیدا ہوگی اور آسمان سے برکتیں نازل ہوں گی کیونکہ آپ کی رحمت آج کے زمانے کو بھی اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں اسی لیے حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام کو بار بار یہ الہام ہوا کلو برکتن میں محمدن صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہر یک برکت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل سے اور ان کے توسط سے ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیما وعلا آل ابراہیما انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمدن وعلا آل محمدن کما بارکتا علی ابراہیما وعلا آل ابراہیما انکا حمید مجید اسوامل